ناظر نامیار شاعر مقصود گلکازی جی ستنی ورسی جے موقع تے کراچی میں تقریب کوٹھائی وئی انہیں والے سہاں رپورٹ کہوا ہے نجیب نائج مقصود اکیڈمی پاراں نالیوار شاعر مقصود گلکازی جی ستنی ورسی جے موقع تے کراچی پریس کلم میں تقریب کوٹھائی وئی ورسی تقریب میں نالیواری لکھ کا محتاب اکبر راشدی نامیار شاعر ہدایت بلوچ سگاجے بانی ڈاکٹر سلیمان شیخ اگونے سیکریٹی ثقافت شمس جعفرانی یاسر غازی اینبین شرکت کئی ورسی تقریب کے خطاب کندے مقررن جو چمن ہوتا مقصود گلجو سچل سرمستتے تمام ولو کم تھیل ہو سندس بارانی شاعری بہترین عدبی پوریوا ہے انہیں چاہتا مقصود گلجا وکھرل موتی کرنا کرنا رت بنا راندنی ہٹھی لی ہرنی سمیت کہان ان این شاعری توڑے مقالن جا کے طرح کتاب چھپیلا ہے ہر زلے جو شاخن کے یو چوندی پہیا چاہاں ان جو کو سیکریٹی کلچر ہوئے انہیں کما یو چاہوا تو ہر زلے جو بدو مان ہوں شائر آہے عدیب آہے استاد آہے مورخ آہے انہ جو لسٹوں مرتب کرنا اے پو ہنے جے جمعنا جو دیں یا ورسی وہ زلے جو شاخن گلجی ملائیں گے سندھ گریجویٹ ایسوسییشن یا پانجی زمیداری کی سمجھے کدر کرنو آہا ساں کے انہیں سب نی مان ہوں جو جے کہ پانجو نور نچوئے ویا بھلی انہیں کے پانجی اکڑی روح جی راہت ملی ہوں دی کریٹیویٹی اکڑو ایڑھو چوس ہے تہاں تخلیق جنی کہو تھا تہاں بھلی سنجی راہت جاگندہ ونجو تہاں پانجی نندر حرام کہو پر جنی وہاں تخلیق تھی تھی وجہ پہی تنہیں منی تہاں کے آرام تھو چھے مقصود گل ایک شاعر آئے پر انسانگر ایک علمی علمی عدوی خانڈان جو سلسلو آئے سندھن والد محترم مرحوم عبدالعی قائل ایک استاد این شاعر ہو دل پذیر شخصیت جو مالک ہو سندھن یاد گیریو بھ مجھے کشکو لجوں اساسو ہیں موکہ سانن حج جی سعادت بھی نصیب تھی افسوس آئے تو سندھن آخری سفر ہو مقصود گل جی شاعری جناب عبدالعی قائل جی استاد یہ میں شروع تھی سندھن شاعری ہر قسم جی آئے پر باہرن لا شاعری بہت لبائی دڑا ہے سائن گھنہ پاس آئی شخصے تھو آئے ہو نہ صرف نصر میں نظم میں پر سچل یہ حوالے سا انہیں جو انہوں کے ٹیوپیشن آئے وہ عاشق ہو حقیقت میں سچل سائن جو شاعر آئے ہو انہوں جو موکہ انکالت فخر آئے تھا انہوں نے آن جنہے سیکریری کلچر اس تحسان شیخ حیاض جنہے کتاب سب چپرایا پر انہوں نے جو کو سائن جو کتاب ترجمت ہے لو شیخ حیاض جو وہ انہیں زمانے میں شایت ہو تو انہوں نے ایک لوگ غائبانہ تارف تھیو اسیں گھلے جو میں سال وٹوں گھلے کے بھل جہاں تا کیڑے بنالے سنسلیو پر سندس خوشو ساگی رہت مجھو مہربان انہیں سانیہ ونساتی قاضی مقصود جہیں پانجو تخلص رکھے ہو گھل پر جہو وہ تخلص نہ رکھے ہا تب سندس گھنے گیان ساگیہ ہو جنا جہ کے سائن کے سمرہ بد فرمایا ہوا انہیں علمی عدوی صحافتی تاریخ جے پنندے پکھڑے لے پہلا ہے لے سندس سران سدن تائیں سواری سندھ کے سگن دینڈی رہن دی ایک کونہ مکش شایر انہالیوار نسر نفیز مقصود گل زاتی سے فتن سوفی منشے محبتی مانوں تا ہوئیو انہ کے پانچی کلمی قد کاتھ دیکھنے غرور کون لیٹھوں پڑھل کیتروں ہیں تو مقصود گل کڑھل کیتروں ہیں تو مقصود گل اے پڑھلن اے کڑھلن جے زینن مطا چڑھل کیتروں ہیں تو مقصود گل مقصود گل مو جو وی جو دوستو پانچوں ملن اکسر کرے سچا سرمستے تینر عدوی کانفرنس میں مشارن میں تھیں گو دنیا جو سجو عدب فردک ہے انہ ری سٹارٹ تے ویچارن جو بیان آئے ساگی ترہ سندھی عدب ہیں سندھی فرد جو ب ساگیو تعلق آئے مسلمان سندھی جو تڑیل آئے انہ میں تعلیم جو تناسک گھٹ آئے میڈل کلاس معاشی امرجن سے جو شکار آئے اے عدب ساہ ستی تھو پڑے اسامت آم پڑل گڑل مانوں عدب نہ تھو پڑے سندھی عدب اے سندھی شائری پنڈ انہ سیاسی جو شکار رہی آئے جن جن نتیجے میں معاشی رجا کے ترائی امکان اظہار جن کھان جاتا رہ جی یا شاید ڈائرین میں تفن آئے ماں ہیتے پورے ہال میں بھریا تریا جے کہ اسندھے دوست آئے ہیں ہر شخص پہن جاہتے اکڑو ادار ہوا آئے ماں انہیں سب نی جو دل جے گہرائن ساں تھو رہے تو آئے ہیں جو سب ہی موجود ہیں کہڑے دوستے جو نالو کھنا کہڑے دوستے نالو کھنا اسندھے آباز ٹی وی جو ڈائریکٹر نیوز رزاک سروی صاحب سندھے مہربان جہیں جی خود مقصود گل صاحب جی سینئر جی ایسیت ساں وہ انہیں جے موطرفان منجھا آئے آئے ماں تاں کے بھلی کارت چوانت آئیتے موجود آئے ہو مکررن جو ودیک چوان ہوتا ہے ایڈین شخص ستن جی ورسی ادارن کے ملہین گھرچے